نمبر ایک میٹی کی بیجو کو لیپ کے روپ میں چہرے پر لگانے سے تو اچھا ساف اور کومن ہو جاتی ہے نمبر دو لاکھ کو دودھ میں اُبال کر یا گھی میں بھون کر رکھ لیں پھر دودھ میں تین گرام سہت کو ملا کر بھون کر رکھیں ہوئے لاکھ کے ساتھ روجانہ صبح اور سام سیون کرنے سے سریر کا رم گورا ہو جاتا ہے اس کا لگاتار کو اس مہینوں تک سیون کرنے سے چہرے کی زوریاں ختم ہو جاتی ہے نمبر تین سدھ سہت میں نیمبو کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی زوریاں نہیں پڑتی سہت کو روجانہ چہرے پر لگانے سے چہرے کی چمک بڑھ جاتی ہے نمبر چار پیاج کو پیس پر سہت کے ساتھ ملا کر لیپ کرنے سے چہرے کی زوریاں اور گھنزاپن دون ہو جاتا ہے نمبر پانچ امبرویل پودا کا فیل پیلے و دھاگے جیسی پرزیوی کی طرح کی امبرویل کی ایک اور پربید ہوتی ہے جو کی اپڑے کستہ کی پیلے سے زیادہ ہری ہوتی ہے اس ہری امبرویل کو پیس کر پانی میں ملا کر سیر کو دھونے سے سیر کی جوئے سماکت ہو جاتی ہے اسے دیر میں ملا کر بار میں لگانے سے بار بھی بڑھ جاتے ہیں نمبر چھے نمبر کٹ کو سانت دینوں تک نمبر کے رس میں بھی گو کر رکھ دے پھر سانت دینوں کے بعد اس کو پیس کر سہت کے ساتھ ملا کر کچھ دینوں تک چہرے پر لگانے سے چہرے کی پوری طرح چمک دار ہو جاتا ہے نمبر سانت کرن جبے کی گیری کو پیس کر گائے کے دور میں ملا کر چہرے پر لے کرنے سے چہرہ ساف سندر چمک دار ہو جاتا ہے نمبر آٹھ دھنیے کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے مسے اور دل سماپ ہو جاتے ہیں نمبر نائن مجیٹ کو سہت کے ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چہری کی زوریہ دور ہو جاتی ہے نمبر دس بیس سے چالیس میلی لیٹر سندرے کا سربر ضرور رت کے مطابق پانی میں ملا کر پینے سے بھوک کھل کر لگتی ہے بوجن جلدی پڑ جاتا ہے اور جلن جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ توچہ کو نکھار کر خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے نمبر گیارہ کچھے دودھ بیسن اور سہت کو ملا کر ایک پیپ تیار کر لیں اب اسے چہرے پر لگا لیں چوئیس منٹ بار چہرہ دھو لیں چہرہ نکھار اٹھے گا اس پیپ کو ہفتے میں ایک دو بار بھی لگا سکتی ہیں یہ سکین سے نمی کو جانے نہیں دے گا نمبر بارہ ہلڈی کے ساتھ بیسن اور پانی ملا کر سکرب بنا لیں پھر اسے چہرے پر لگائیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد جب سوپ جائیں ہولے سے رگڑتے ہوئے دھو لیں اس اٹھن آپ کی سکین پر گلول آ سکتا ہے جتنا کوئی مہنگی کریم بھی نہیں کر سکتی نمبر چودہ سہد اگر آپ کی تو اچھا کا خیال رکھنا چاہتی ہے تو سہد کا استعمال کریں نمبر پندرہ سندرتہ بڑھانے کے لیے ایلوویرہ کا استعمال کریں نمبر سولہ نیمبو میں بھرپور انٹی آکسیڈائٹ پائے جاتے ہیں زوتو اچھا کو سوست بنانے کا کام کرتی ہے نمبر سترہ مسور ڈال کا پوڑر لے اور اس میں دودھ ملا لے اس پیشت کو چہرے پر لگا لے سوکنے کے بعد ڈھو لے ڈیڈ سکین نکل جاتی ہے نمبر اٹھارا کیسر سے سکین کا کلر ساف ہوتا ہے دودھ میں کیسر گلابزل کی پنکوڑیا سب کا پیش تیار کرے اور چہرے پر لگا لے اسے چہرہ ساف ہو جاتا ہے نمبر ناغ پر بلیک ہینڈز ہٹانے کے لیے ایک چمچ سہر اور آدھا چمچ چینی ملا کر ناغ پر رگرنے سے بلیک ہینڈز نکل جاتی ہے نمبر بیس بالوں کو گھنا اور لمبا کرنے کے لیے ایک چمچ میتی دانا اور کولونجی لہسون کی کلیا اور ناریل تیل سب کو ناریل تیل میں پکا لے اور اسے رات کو سوتے سمیں اپنے بالوں کی جڑے تک مالس کریں اسے بال بھی لمبے گھنے ہو جاتے ہیں سپید بھی نہیں ہوتے نمبر اکیس روجانہ رات کو چہرے پر دودھ ہلدی لگا کر سو جائے اسے چہرہ ساف ہو جاتا ہے ایسا روز کر سکتے ہیں آئی ہو آج کی میری بیوٹی ٹپس آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک سیئر کمیٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے یہ چھوٹا سا ویڈیو سامانی زانکاری تھی جو میں نے آپ لوگوں تک سیئر کی تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمیٹ سکتے ہیں میں ضرور بتائے گا اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی لئے ہمارے چیئر کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں کچھ ایسی جانکاری اور ٹکس کے ساتھ تک تک کے لئے